اسلام علیکم میں ہوں عبد اقبال آپ دیکھیں انلائن گفتگو آپ نے ایک پنجابی کی کہاوہ سنوئے ہوگی لالچی زندہ رہے ہیں انتے تھاگر پکھے نہیں مار دے بلکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جی یہ واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ جو شیر کیا جا رہا ہے یہ گجرات میں حاکم دین دربار پر نیکیاں فروز کرنے والا ملزم ذلفکار جو کہ دس روپے کے عفض ایک لاکھ نے کیاں ایک سو روپے کے عفض ایک روڈ نے کیاں جبکہ دس ہزار روپے کے عفض ایک عرب نے کیاں سوری ایک ہزار روپے کے عفض جو ہے وہ ایک عرب نے کی اور دس ہزار روپے کے عفض آپ ایک خرب نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں جنت میں اگر آپ ایک حجرہ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو یہاں پر سہولت ہوگی اگر آپ اس سے زیادہ نیکیاں لیں گے تو آپ کو اس سے کے اندر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی کی جائے گی یہ جو تمام طرح معاملہ ہوا ہے یہ دوستو اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لالچی بہت لوگ ہیں لالچی جب زندہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ جو ٹھاک ہوتا ہے وہ بھوکھا نہیں مرتا تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا جائے جنت میں بھی جانے کا ہم شارٹ کٹ راستہ جو ہے وہ ڈونڈنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر آپ انویسٹ کریں آپ کو ایک مہینے کا تیس ہزار دیں گے ایک مہینے کا چالی ہزار دیں گے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے مویشی تک بیہ دیتے ہیں گھروں کا سونا تک بیہ دیتے ہیں گھروں کا سمان تک بیہ دیتے ہیں اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ لالچ ہوتی ہے ایک ماہ پیسے ملتے ہیں اگلے ماہ پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ ہی نہیں ہیں اگلے ماہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو کمیٹی والی ماہی ہے وہ بھی کسی کے ساتھ باگ گئی ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں اب ہم جنت میں جانے کے لیے بھی جو نیکیاں ہیں وہ خرید رہے ہیں اور یہ جو بندہ ہے ذوالفکار یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا اس نے حاکم دین کاروبار کے نام سے ایک رسید بنوائی ہوئی تھی اس رسید کے اوپر یہ بقائدہ طور پر جو ہے وہ اس کی نیکیاں اس کو لکھ کر دے رہے تدہ کہ آپ کی اتنی نیکیاں ہو گئی اور یہ بندہ بقائدہ طور پر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اس کو متلکہ جو پولیس نے پکڑا اور اس سے جو ہے وہ ساڑھے پوائنچ روپے بھی برامت کیا اس سے جو ہے وہ رسید جو تھی رسید کی جو مکمل جو بک تھی وہ بھی اس سے جو ہے وہ برامت ہوئی ہے یہ دوستو ہمارے معاشرے کا اس وقت یہ علمیہ ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ شارٹ کارڈ راستہ اختیار کرنے کے کوشش کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دن کو رات نہ ہو رات کو دن نہ ہو اور ہم امیر ہو جائے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ہمیں جو ہے وہ کوئی عمال نہ کرنا پڑے بس پیسے دو اور نیکیاں لے لو لوگوں کے پاس پیسے کھانے کے لیے نہیں ہیں اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ نیکیاں لے رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے اس پہ جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ شارٹ کٹ اور لالچی کی بجائے جو ہے وہ ہمیں جو اس کا جو بہترین راستہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے